میں باپ دا گستاں کھاں میں شراب دا پینا ساں نشے دے اندر مستاں ایک دل میرے باپ اچھیاں وسیطا دے نسیطا کھا دے سن پہلے میں شراب دے نشے دے اندر اپنے باپ دے چہرے دے تماشاں مارے آ میرے باپ دے اکھا میں کیاں سو آگا ہے موہ بدعا نکلی اے رب العالمین میں نیکی دے رستے دے چلانا ہواں میرے اچھیاں وسیطا کرنا ہواں اے میرے چہرے دے تماشاں مار دائے قدیرے دے راضی نہ ہو می علیہ امتدہ شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمان لگے تیرا باپ ہے کی چھے بے کہن لگا فلانے مقام دے اکھا میں چیاں سو آگا ہے نے ارز کی تھی مولا میں تیری بارگ دن دلت جاں کرنا ماں میرے پتر رمہ فرما دے کیونکہ میں اپنے پتر رمہ فرچڑے آئے حادر امیدائی مورا مرتضی نے بھی سنی سارے مجمے والے اہل مکہ نے سن لئے ندا گئے اب تو کیا یہ مجھے تون راضی ہو گیاں ہیں ارشا والا خدا بھی راضی ہے کہ مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو تو فیہی سکینت من ربکم و بقیت من ماترک آلو موسیٰ و آلو حاروان صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مل میت فی القبر صلی اللہ علیہ وسلم جناح عظمت حضور دی تسلیم کر لئی جناح عظمت حضور دی اونا دے نامے ہو گئی جنت حضور دی میں تھو جو ہو یا غلطیاں کر دیں گے او ماف تے تھو جو ہو یا غلطیاں کر دیں گے او ماف میں جاندہ حبیلیو عادت حضور دی میں جاندہ حبیلیو عادت حضور دی اللہ دے حبیب دی نسبت ہوئی نصیب کیڑے نصیب کیڑے نصیبہ والی یہ عمت حضور دی اور مرجام دے نیازی اسیتے چروکنے ان دین جے اصار لیتے رحمت حضور دی اللہ جلہ وعلا کی حمد و سنہ نبی آخر و زمان جناب محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد سٹیج کی زینت میرے مسلک کے مقتدر علماء اکرام بلخصوص برادر مکرم مجاہد اسلام پیر طریقت پاسبان فکر رضا حضرت اللہ معاپی سید عبدالغفار شاہ صاحب حسینی مرکزی نائب صدر عالمی تنظیم اللہ سنت پاکستان وصبائی صدر پاسبان اللہ سنت پاکستان تشریف فرما ہے میرے رفیق کے سفر ہیں آج کے صاحب زیادہ والا شان عالم ارتبت عزت ماب محترم المقام حضرت صاحب زیادہ عالم بعمل حافظ القاری علامہ محمد اجاز صاحب قادری رحمت اللہ علامہ محمد اجاز صحب زیادہ اللہ ان کے دراجات بلند فرمائے ہماری حاضی کو قبول فرمائے صاحب زیادہ محمد ریاض حسین قادری زیدہ سے شرفو ہو ان کی زوجہ محترمہ کے عصال اسواب کی معافل بھی ہے اللہ مرہمہ کے دراجات بلند فرمائے ان کی قبر کو راوزہ تنمیر ریاض الجنہ بنائے میں انشاءاللہ چند منٹ میری عاضی ہے دعا کے لئے عاضر ہوں ہمارا مسلک ہمارا ایمان ہے میرا مسلک ہمارا میرا ایمان ہے یہ جو ہم ختمات یہ بات کے لئے عاضر ہوتے ہیں ایک نیا مارڈل مرزا جہنمی ہے اس لحاظ سے وہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر بات یاد رکھو علماء بھی تشریف فرما ہیں وفاظ بھی ہیں عوام الناس بھی ہیں سنیوں کے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہے دوسرے میں مصطفیٰ کا فرمان ہے اللہ رب العزت نے فرمایا بنی اسرائیل والو تعلوت کی حکمرانی میں تمہارے پاس ایک سندوق آئے گا اس سندوق میں فی ہی سکینہ تم ربکم تمہارے رب کی طرف سے سکون ہوگا محلمت تنظیر اٹھا کے دیکھیں تفسیر مدارک اٹھا کے دیکھیں تفسیر خازم اٹھا کے دیکھیں دیگر تفاصیل کا مطالعہ کر کے دیکھیں اس آئے مقصہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں بنی اسرائیل والے اس سندوق کو سامنے رکھتے ہیں دعا کرتے ہیں یا اللہ بارش دے بارش آجاتی ہے یا اللہ صاحب اولاد کا دے اللہ ان کو صاحب اولاد فرما دیتا ہے یا اللہ یہ حاجت ہے اللہ ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے مفسرین سے پوچھا کہ اس سندوق میں تھا کیا کہ بنی اسرائیل والے جو بھی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نا مقبول نہیں ہوتی مقبول ہوتی ہے دعا رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہے تو علماء مفسرین محدثین اولیاء فرماتے ہیں کہ اس سندوق میں تھی موسیٰ علیہ السلام کی نالین بڑے مذہبی سکالتے بار چھوٹے مذہبی سکالتے بار لو کیجے تو انہوں مسئلہ کیا کوئی مسئلہ نہیں یہ بھی قرآن و سنت ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نالین تھی حضور علیہ السلام کے غلاموں یہ قرآن و سنت ہے حرون علیہ السلام کے کپڑے تھے انبیاء کے تبرکات تھے موسیٰ علیہ السلام کا آسا تھا اب میں بولوں اور چیز ہے عبدالغفار شاہ صاحب بولے اور چیز ہے شاکر صاحب بولے اور چیز ہے لامہ نیمی صاحب بولے اور چیز ہے یہاں بول رہے ہیں شیخ محقق عبدالحق محدد سے دے لیں آپ فرماتے ہیں کہ بنے اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام کی نالین کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں توسل سے دعا کریں تو راد نہیں ہوتی موسیٰ علیہ السلام کی نالین کا واسطہ عصا کا واسطہ انبیاء کے تبرکات کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو دعایں راد نہیں ہوتی تو یہ تو خیرِ امم ہیں بنی اسرائیل والے نالین موسیٰ کا وحثہ دیں تو دعا راض نہیں ہوتی تو امتِ مصطفیٰ اگر سورہ یاسین پڑھے تو دعا کرے سورہ رحمان شریف پڑھے تو دعا کرے مرزا جیلمی تیرا نابا ناما ہم ماباپ رکھتے ہیں استاز رکھتے ہیں مرشد رکھتے ہیں تو ساتھ ایتے بھی نہیں بولنا توانو کی اس مسئلے لانو پاہ میں قادیانی مرتاد بنے تو پاہ میں جو مرضی بنے اوہ سنیوں تم پہ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اس طرح طرف غور کرو کہ اس کی نہ قرآن میں کو دلیل نہ حدیث میں کو دلیل یہ جو کر رہے ہیں لوگوں کو بھلاتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں دعاوں کا سلسلہ بنی اسرائیل والے نالین موسیٰ کا واستہ دیتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں ہم جو قرآن کا دل ہے قرآن کا دل سورہ یاسین پڑھ کے دعا کرتے ہیں تو تب بھی قبول ہوتی ہے پورا قرآن ایک تو نہیں پڑھا گیا نا صاحب صاحب ہے نا جو ساری خود بھی قرآن پڑھتے رہے ایک تو نہیں پڑھا گیا ہونا سینکڑوں کی تعداد میں پڑھے جاتے ہوں چالیس ماہ ہے نا ختم پاک ہے آج تو کتنے پڑھے گا ہوں گے تو لوگوں یہ بات یاد رکھو نشہرہ ورکاں والو کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے قرآن افضل حارون علیہ السلام کے کپڑوں سے قرآن افضل کیونکہ یہ رب کا خلام ہے موسیٰ علیہ السلام کی نالین سے قرآن افضل تو اس لئے ہم اکٹھے ہوتے ہیں رب کا قرآن پڑھتے ہیں اس کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اپنے ماں باپ کے لئے عائزہ و کربہ کے لئے بخشش و مقفض کی دعا کرتے ہیں ملنا مفتی ملوانے کا کوئی رول نہیں دعا ہم نے کرنی ہے قبول میرا خدا کرے گا دوسری رائے نہیں اس پہ کسی فتوے کی ضرورت نہیں کرنی ہے یہ فتوے کی ضرورت اس پہ وہی فتوے کی ضرورت کسی معلومی تفسرے کی ضرورت نہیں ہے مل میت فی القبر اللہ کل غریق المتغبیس فرمایا مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے سارا تلاش کرتا ہے یاس اللہ کس چیز کا فرمایا ینتظرو دعوتا تلحقو ہو حدیث ہے صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں بولا ماں سے پوچھ لیں صحیح حدیث ینتظرو آن دیکھ باپید شاہی کو انہیں سارے مر کرنے کے لئے اوہ میں ہے اوہ دو دیا پٹھیا ینتظرو خدا واسدہ جنہا گل بسمہ ہی داؤ بولو جا باپے بوٹے نوں سمجھ داؤ پاوے ناب ہو ینتظرو کون سار سکھا جی مزارے ینتظرو دعوتا تلحقو ہو تلحقو تلحقو دعاؤں کا انتظار کرتا ہے تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے میں نے کہا مرزا جیلمی دعاؤں کا انتظار وہ کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے نارا لگاو باپے بچی آرائے لیسالہ حضبت و شاد اولیاء سجاہد تحریق ختم نبوت نادش اہل سننہ تعلمان خادم حسین خادم حسین صاحب خرشید علا ازہری موسیقی سنیوں ٹائم مقتصر ہے اور میرا ٹائم برکل قریب ہے خطاب ختم کرنے کا محجد میں بیٹھوں کوئی اور نہ سمجھ لے موزد سامین حضرات دلائرہ خادم خرشی صاحب لیں گے اب اس کے آگے چلتا ہوں جو شان صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے نا وہ کہتا ہے یہ ضرور کرنا ہے تو وہ کر لیں تاکہ بات کوئی بگڑنا جائے پھر اس کو سارے باپ کو میں ابھی کلوز کرتا ہوں جو میں نے شروع کیا یہ بہت بڑا آگے سمندر ہے جس میں ہم نے کوتہ ذا نہیں کرنی ہے تو دلائرہ تو ہمارے پاس ہیں الحمدلہ جتنے بھی میرے علماء بیٹھے ہیں میں سب کی تائید کرتا ہوں مجھے سب پہ مان ہے اپنی اپنی جگہ پہ سارے آلہ ہیں اور میرے مسرک کا کام کر رہے ہیں میں ان کی عظمتوں کو سلام کرنے والا ہوں الحمدلہ کیونکہ انبیاء کے بارث ہیں سرکار دوالہ علیہ السلام کے فرمانین ایک طرف اور ایک طرف اس دور کا دوزہ تئیس کا ملا مرزا جیل بھی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اس کو زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے میرا خیال میں بس جو ہیں اس کی لگویات اور جو اس کے غستاخانہ عبارات اور غستاخانہ کلام ہیں اس کا رد میں علماء کی خدمت میں ارز کتاؤں ضرور کریں آئندہ آنے والی نسل نے تباہ ہو رہی ہیں اور اس پہ ضرور اس کا طاقب کریں اللہ ہم کا سب کو اس پہ عمل پیرہونے کی توفیق رفیق عطا فروا ہے یہ ضروری بات ہے میرے مسئلہ کا معاملہ ہے تو جس کے وارث ہوں مصطفیٰ ہمارے وارث ہیں امام الانبیاء علیہ السلام تو ہم نے تو آقے دو عالم علیہ السلام کی بات کرنی ہے تو فروایا ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے وشال کے بعد بھی کوئی حقوق ہیں فرمایا ہاں ہیں سب سے پہل حق یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھو دوسرا حق ہے اس کے لئے ان کے لئے استغفار کرو تیسرا حق ہے ان کے عائضہ وقربہ جو ماں کی سہلیاں ہیں یا ماں کی ماں کے ملنے والے ہیں ماں کی بہنیں ہیں ان سے اچھا سلوک کرو اور باپ کے دوستوں سے باپ کی عائضہ وقربہ سے اچھا سلوک کرو اس کی بڑی ضرورت ہے شدید ضرورت ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا ان کا اگر سر پہ کوئی کرزہ ہے تو کرزہ ادا کرو میں نے کہا مرزا تیری اور تیری تو بھی اور تیری ضرورت بھی سن دیں کرزہ جانے والے کے لئے ادا ہوتا ہے تو ادا ہو جاتا ہے ادا کو کرتا ہے مرنے والا تنہیں نہ اٹھ کے دیتا بولو تو صحیح کہ مرنے والا دے رہا ہے کرزہ تو ہم دیتے ہیں اور یہ حدیث اور بھی حدیثیں صحیح ہیں کہ کرزہ آپ دیتے ہو ہر ملنا ملوانا اپنے عالم دین ہوں یا غیر ہوں تو کہتے ہیں اعلان ہوتا نہیں کہ بھئی وہ اس پہ اگر کوئی کرزہ تھا تو گھر والے آزر ہیں فلاں فلاں آزر ہیں ایسا اعلان ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں تو کوئی منع نہیں کرتا یا رسالے سواب تو ہے ہی نہیں آپ دو گے کرزہ تو کیسے ادا ہوگا ایسا تو ہوتا ہی نہیں کوئی بھی نہیں بولتا تو لہٰذا جس طرح کرزہ دا ہوتا ہے اس طرح آج بھی ہوتا ہے اس طرح اس مرکز اہل سنو میں بیٹھ کے دعا بھی ہو جاتی ہے اور ان کو پہنچ بھی جاتی ہے مرکز اہل سنو میں بھی ہوتا ہے ساری دنیا نو پیغامیں پہ بچانے مجھے دنیا والوں لا وارس نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لا وارس نہ سمجھو اے وارس ہے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ امام علیہ وسلم قرآن دا اعلان کیے وابد اللہ ولا تشریفو بھی شیئی امام بالوالدین احسانہ عبادت کرو رب العالمین دی وہ دن الکی سے انہوں شریک نہ ٹھہراؤ فرمایا وابد والدین احسانہ ماں باپنا نیکی کرو امام علیہ وسلم مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ انہوں نے پوچھیا اے علی شیرِ خدا احسان کیے فرمایا استحقا وابد کے ماں باپ دی خدمت کرندہ نا احسان ہے وہی مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی نو قابلہ طواب فرما رہنے قابلہ طواب فرما دیا فرما دیا کیوے کھیا ہے ایک نوجوان ختیم میں قابد اندر بیٹھائے آنسوں بھا رہے آئے تظرر زہری کر رہے آئے عرض قادر بول العالمین کوئی دعا میری قبول نہیں ہوں دی میری کوئی حاجت قبول نہیں ہوں دی اے خالقِ کائناتِ پنان اتمنانِ کل بھی ختم ہو گیا ہے میری کوئی دعا قبول نہیں ہوں دی یا رب العالمین میرے دکرم والا معاملہ فرما دے علی شیرِ خدا مولا مرتضا رضی اللہ تعالی نو فرما لگے وہ حقیمِ قابد اندر بیٹھ کے مایوسی رہا اظہار کرما لیا لا تقنا تو من رحمت اللہ اللہ دی رحمت و نا امید نہیں ہوئی دا ایک ہی پیا کہیں نہ ہیں کہن لگایا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی نو اے مولا علیمہ پاک رضی اللہ تعالی نو میں باپ دا رضیوں ہیں آمان میں باپ دا غستاں خان میں شراب دا پینہ ساں نشے دے اندر مستاں ایک دل میرے باپ اچھیاں وسیطہ دے نسیتاں کھا دے سن پہلے میں شراب دے نشے دے اندر اپنے باپ دے چہرے دے تماشاں ماریاں میرے باپ دے اکھا میں کیاں سو آگا ہے موہ بدعا نکلی اے رب العالمین میں نیکی دے رستے دے چلانا ہواں میں رو اچھیاں وسیطاں کرنا ہواں اے میرے چہرے دے تماشاں ماردائے قدیر دے راضی نا ہوں میں علی امتدہ شیرِ خدا رضی اللہ تعالی نو فرمان لگے تیرا باپ ہے کی تھی بے کہن لگا فلانے مقام تے بے حج دے موقع تھی آیا ہوئے آئے علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی مولا مرتضی آپ تشریف لے گئے نے امرا باپ بیٹھا ہے انہیں جڑا پتا دسے آئے شکل و شباہ دسیئے مولا علی شیرِ خدا اور ایک اول تشریف لے گئے نے فرمایا تیری کوئی اولاد ہے بے کہ کل لئے ہیں تیرنا دکھنال بھریاں بولے آئے او کہن لگا لی میری کوئی اولاد نہیں میرا کوئی پپو تر نہیں کل لئے ہیں میرے نال میرہ آن لائے اکھا میں چیاں سنیں مولا ابا مرتضی باب مدینہ دن علم فرمان لگے رہے ہیں فرمایا او میں نو ساری گلدہ علمیں ایک تیرا پتر ہے اوہ دنہ تن نراز ہے میں اوہ دا سفارشی بن کی آیاں ماں تو اوہ دا باپیں پتر نہ راضی ہو جا یہ دن راضی نہ ہویا نہ نماز قبولے نہ روزہ قبولے نہ حج قبولے نہ صدقات و خیرات قبول لیں کوئی عمل بھی قبول نہیں ارز کی تھی علی شہرِ خدا منوپڑیاں تکلیف ہاں دیں دارے آئے بڑا پیدی حالت اندر میرے چہرے تے تماشے مار دارے آئے میں انہوں معاف نہیں کرنا مولا پاک فرما لگے کہاں تے جے تُو معاف نہ کیتا دنیا آخرت اندر زلیل ہو جائے گا میری سفارش مان لے اپنے پتر نوں معاف کر دے بڑے باپ دے موہ نکلیا اے مولا پاک اگر تُو سی سفارشی ہو کیوں میں اپنے پتر نوں معاف فرمایا معاف کرنا ماں علی شیرِ قدار رضی اللہ تعالی نے باپ ازدہ شریف لے آئے نے فرمایا اٹھوئے باپ دی عدالت اندر چل تیرے باپ نے تے نوں معاف کر چڑے آئی کہن لگا لی پاک ازرا نہیں میرے گلے دن در رسا پا لو پٹکا پا لو وہ رسا پا کے مکہ دیاں گلیاں دن در کسیٹنا شروع کر دیو لوگ بچنگے لئے انہوں قادی سزا پہ مل دیئے آکھیا جے باپ دانا فرمان باپ کو لو ماں بھی منگن جا رہے آئے مولا علی شیرِ خدا نے او دی وسیعت عمل کر کے گلے اندر پٹا پایا ہے مکہ دیاں گلیاں دن در کسیٹنا شروع کر دیتا ہے حجوم اکٹھا ہو گیا ہے لوگ اٹھے ہو گئے نہیں بیکھیا کی ایلین اکادی سزا پہ مل دیئے مولا پاک فرمان لگے باپ دا گستا کا اپنے باپ دی بارگا دن در ماں بھی منگن جا رہے آئے جس لئے دوروں باپ نے بیکھی آئے میرے پتر دا تماشا بنے آئے کہا وہاں تُساں سنئے کال سنے آجے پتر کا پتر ہو جان دے نہیں ماں پے کماں پے نہیں ہوں دے بڑھے باپ دیں آنکھا میں جیاں سوا گئے نہیں عرض کی تھی مولا میں تیری بارگا دن دل تجا کرنا ماں میرے پتر رو ماں فرما دے کیونکہ میں اپنے پتر رو ماں آف کر چڑے آئے خادم امدائی مورا مرتضا نے بھی سنی سارے مجمے والے اہل مکہ نے سن لئے یہ ندا گئے اب تو کیا یہ مجھے تُو راضی ہو گیاں ہیں ارشاں والا خدا بھی راضی یہ کہ مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو سیدی ورشدی جاہدی عبادت اللہ نے انجا، شرک شرک نہیں کرنا نیکی کنی احسان کرنا ہے صاحب زیادہ شان صاحب تو ان دعا واسے بلائے آخر نو بلائے قبلہ نو بلائے قبلہ شاہ صاحب نو بلائے سارے علماء نو بلائے کس واسے آؤ یار میرے والد واسے بھی دعا کرو درجات بلندی واسے اور صاحب زیادہ ریاض حسین صاحب دی اہلیہ واسے تائی جان واسے بھی دعا کرو اسے واسے آدھا رہا نا مقصد دعا دے اللہ رب العزت دی بارگچ توہ گوہاں خالق کائنات محبوب دوالم علیہ السلام دی رحمت خاص دست کا ہر دو حضرات دے درجات بلند فرمائے قبورن و منور فرمائے روشن فرمائے اہل سنہ والجمادہ بولبالہ فرمائے سانوے سے مسرط زندہ رکھے اور سانوے سے مسرط موت عطا فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ